موڈی بھارت کے وہ وزیر آزم ہیں جو پہلے چائے بیچا کرتے تھے یہ تو فخر کی بات ہے کہ موڈی نے چائے بیچنے سے اپنا سفر شروع کیا اور آج ملک کے وزیر آزم ہیں لیکن اگر صرف یہی ہوتی تو پاکستانی بھی شاید اس محنت کو سرہتے لیکن موڈی نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا اور پھر آر ایس ایس کی سپورٹ کی وجہ سے بھارت کے حکمران بنے اور صرف مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں ابھی چائے سے یہاں تک کا سفر موڈی نے بہت محنت سے تیہ کیا ہے اب یہاں سے بھی کچھ نہ ملے تو کیا فائدہ بہت بار نرندرہ موڈی پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں پر ہر بار موڈی نے اداروں کو قابو میں کیا ہے جیسے نواز شریف پاکستان میں کرتے تھے اس سے پہلے موڈی پر آفیل تیاروں کی ڈیل کے حوالے سے بہت الزامات لگے ہیں کہ اس میں موڈی نے ارموں کی کرپشن کی ہے امبانی کے ساتھ مل کر اور ان کی کمپنی کو نوازا گیا ہے جس سے موڈی کو بھی ان کا حصہ ملتا ہے اب خبر یہ ہے کہ جو تین ارب ڈالرز کا نقصان بھارت کو افغانستان میں ہوا ہے بھارت اس کو افغانستان سے ہی پورا کرنا چاہتا ہے اور اب خود ہی پھنس چکا ہے اب خبر یہ ہے کہ نرندرہ موڈی ملک وزیراعظم ہیں یا سمگلر موڈی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے ان کی بندرگاہ سے ساڑھے چار کھرب روپے کی منشیات پکڑی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیراعظم کی زیر ملکیت بندرگاہ سے چار سو پنتالیس ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی ہیں ہندوستان ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ جس بندرگاہ پر منشیات پکڑی گئی ہیں اس میں موڈی کے پچیس فیصد شیئرز ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی منشیات کھیپ ہے جو پکڑی گئی ہے یہ کھیپ افغانستان سے دو کنٹینرز کے ذریعے اڈانی بندرگاہ پر بھیجی گئی تھی ملک کے تمام بڑے صحافی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور سیاست دان موڈی حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں الوفاقی حکومت کے ناک کے نیچے کیسے کام کر رہا ہے کانگرس کے ترجمان پون کھیرا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیراعظم نرندرہ موڈی اور وزیر امیت شاہ جو گجرات سے ہیں اس منشیات کے سکینڈل کو کیوں نہیں روکتے انہوں نے کہا کہ بھارت میں منشیات کی اس منگلیں گزشتہ دو سالوں میں کافی بڑھ گئی ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے یہ بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا یہ عالمی سطح پر درشتگرد تنظیموں کے لئے ممکنہ فنڈنگ کا راستہ ہے واضر ہے کہ بھارت دس سے پندرہ سالوں سے افغانستان میں بیٹھا ہے اور وہیں سے یہ ڈرگز بھارت میں سمگل کی جاتی تھیں بھارت کی سرپرستی میں لیکن اب یہ پکڑی گئی ہیں جس سے موڈی حکومت کا پول کھل چکا ہے موسیقی